بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیکم صحابق یا سیدیہ حبیب اللہ امانیات پارٹوان کے سلسلے میں آج ایک اہم ویڈیو اشادت رسالت قنوان سے آپ کی خدمت بیش ہے اس ویڈیو میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوائی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے صورت میں انسان کے اندر کون سی خوبیہ کون سی خصیات کون سی کالٹیز ہونی چاہیے اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے ویڈیو آپ کے خدمت پیش ہے شہادت رسالت سے مراجعہ ہے کہ زبان سے اس بات کا اقرار اور دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کی آدائت اور انمائی کے لئے وقتن فوقتن مختلف انبیاء اور اسر بھیجے جو تمام بارک تھے اور ان کے نبوت اور رسالت مخصوص زمانوں اور مخصوص افراد کے لئے تھی جبکہ سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں انس کی طرف مبوس کیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب تک ہمیشہ کے لئے سب کے لئے ہیں اشارہ باری طالعہ ہے یا یا نبیو سورہ عذاب کے ان آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور اس نے آخرت کی خوشحبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجائے اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا افتاب بنا کر بھیجائے شہادت اور رسالت کے ساتھ رضی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا لازمی اور واجب ہے نمبر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی واقعات کے بارے میں دی گئی ان تمام خبروں کی تصدیق کرنا جو گزر چکے ہیں یا آئندہ پیش آنے والے ہیں نمبر دو جن چیزوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا انہیں بجالانا اور جن عمود سے منع فرمایا ان سے رک جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی و شریعت کی خوشی اور دل جمعی سے تباہ کرنا ظاہر و باطن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے پر واجب کرنا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے حضرت ابو رہرہ زیر اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی سو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب میں موجود ہے نمبر تین تمام چیزوں کی رسدیق کرنا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و عرام کرا دیا اس ساتھ باری طلاع ہے وما عطاکم الرسول فخضو ہو وما راہاکم آنو فانتو اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اطاعت فرمائے سو اسے لے لیا کرو اور جس سے تمہیں منہ فرمائے اس سے رک جائے کرو انبیاء و رسول کی بحثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائیو شریعت پر عمل اور ان کی اطاعت کی جائے اشاد باری طلاع ہے ومار صلی اللہ من رسول اللہ علیہ وطاعت بزن اللہ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے مذکرہ آیات وردیس واضح کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوائی دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بپنا محبت کرتا ہے لیکن آپ کے بتائیو طریقے پر نہیں چلتا شریعت قیم کے پیر بھی نہیں کرتا تو وہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا نہیں کیونکہ ایمان بے رسالت اطباع و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ کرتا ہے اس ویڈیو کی تیاری کے لئے مواد مفتی عبدالقیوم خنازاروی اور ادارہ منعج القرآن کی تصدیفات اور ویب سائٹ سے لیا گیا ہے مزید مسائل جاننے اور مفید ویڈیوز کے لئے ایرانی ننیہ کو لائک اور سبسکرائب کریں مزید مسائل جاننے کے لئے